اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ لوگ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبادہ بھنڈی مسالے کی پیسپی اس کے لئے 3-4 ڈیو سپون آئل لے لینا ہے اور اس میں جو آپ کی بھنڈی ہے اس کو اپر سے اور نیچے سے کٹ کر کے اچھے سے آپ نے اسے سوٹے کر لینا ہے 5 سے 6 منٹس تک کے لئے اور آپ دیکھیں گے کہ جب اس کا کلر چینج ہو جائے تو آپ نے اسے نکال لینا ہے اور ایک پلیٹ میں یا ایک باؤن میں رکھ دینا ہے کھلی کھلی تاکہ یہ زیادہ نرم نہ پڑ جائیں اب اسی میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے 2 ڈیو سپون آئل اور دارچینی میں یہاں ایڈ کر رہی ہوں 3 سے 4 ڈیو سپون اور 1 ڈیو سپون جو ہے زیرہ آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ تینوں چیزیں خوشبو کے لئے اور ذائقے کے لئے بہت ہی اچھی ثابت ہوتی ہیں تو آپ نے یہ تمام چیزیں ایڈ کر دینا ہے اور جب اس میں بابلز آنے لگے ہیں بہت معمولی سے تو آپ نے اس کے ایڈ کر دینا ہے 1 چوبڈ آنین بہت باریک سی کٹیوی ہو تاکہ یہ جب گریوی بن کر ریڈی ہو تو یہ ہمیں پیاس الگ سے نظر نہ آ رہی ہو جب پیاس کا جو کلر ہے آنین کا چینج ہو جائے تھوڑا سا تو آپ نے اس کے ایڈ کر دینا ہے 1 ڈیو سپون ادرک لیسن کا پیسٹ اگر آپ ادرک لیسن الگ سے مکس کر رہے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا اس میں فلیور دیتا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور جس میں مسالے ہی ہو رہے ہیں حلدی سوکھا دھنیا پاؤجر لال مرچوں کا پاؤجر یہ تمام چیزیں 1 ڈیبل اسپون ہیں یہ تینوں چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے اگر آپ چاہیں تو حلدی کا استعمال تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں کلر بہت اچھا آتا ہے اس لئے میں نے حلدی بھی 1 ڈیبل اسپون ہی لی ہے اب جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے آپ اس کے اندر آپ نے ڈیڑھ پاؤد دہی یوگرٹ آپ نے اچھے سے پھیٹ کر اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو پکانا ہے سٹارٹ کر دینا ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ جب پکے گا تو اس کا جو آئل ہے وہ الگ ہونے لگے گا سپریٹ ہونے لگے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل سپریٹ ہو چکا ہے کافی اور یہ گریبی جو ہے بہت اچھی سی کلر کی ہو چکی ہے اس ٹائم پہ آپ کے جو آپ نے بھنڈی فرائی کی تھی آپ نے وہ ایڈ کرنی ہے بھول آنے تک آپ نے صرف ویٹ کرنا ہے ابھی جو بھنڈی ہے یہ ہاپ ڈن ہو چکی ہے اور ہاپ ڈن یہ ابھی 5 تو 6 منٹ اور لگیں گے یہ کمپلیٹ کوکڈ ہو جائے گی آپ نے ہاپ ڈن کر لینی ہے پہلے آئل میں اور ہاپ ڈن جو ہے آپ کی اس گریبی میں ہو جائے گی اب یہاں پہ آپ نے سالڈ آئٹ کر دینا ہے یا اپنے ذائقے کے مطابق اور اس کو اچھے سے مکس کر کے آپ نے ڈھک کر رکھ دینا ہے صرف پانچ منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جب آئل کمپلیٹلی سپریٹ ہو جائے گا تو آپ نے ہاپ تی سپون گرم مسالہ پاورڈر استعمال کرنا ہے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے بہت ہی ذائقہ ہمارے کھانوں کا ڈوبالہ ہو جاتا ہے ہوم میٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بہار سے بھی لے سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو اچھا پادی کے ساتھ سرف کریں شکریہ بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے